گوڈ مارننگ تو آل، اسیس پرویز خان، اسیس آئی زیڈ سٹڈی سرکل، ڈیر سٹوڈنٹس، ایک بار میں پھر حاضر ہوں، آپ کے سامنے بزورڈ کلاس ایرت کا چیپٹر نمبر فرسٹ کا ہندی ایکسپلینیشن لے کر جارج سیکریٹ کی ٹو دا یونیورس، کچھ سٹوڈنٹس بہت انتظار کر رہے تھے، اب ان کا انتظار ختم ہوا اور یہ ایکسپلینیشن آپ کے سامنے ہے جارج سیکریٹ کی ٹو دا یونیورس، تو ڈیر سٹوڈنٹس کا مطلب ہے یونیورس کے لیے جارج کی سیکریٹ کی، ٹھیک ہے، اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے یعنی کہ یہاں پہ آتر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے رات میں آسمان کو دیکھا ہو، بلکل کلیر جب اس پہ بادل نہ ہو، آپ کو نظر آئے گا بہت سارے تاروں، بہت سارے تارے آپ کو نظر آئیں گے جب آپ سمین سے دیکھیں گے تو کچھ تارے آپ کو گروپ میں نظر آئیں گے جب آپ نے سائنس میں پڑھا ہوگا جو گروپ ہوتے ہیں سٹارز کے جو ہمیں نظر آتے ہیں کسی سپیشل پیٹرن پر اور شیپ میں نظر آتے ہیں ان سب کو ہم کیا کہتے ہیں کانسٹیلیشنز کہتے ہیں کانیو ریکنائز دیز ویل نون کانسٹیلیشنز اب یہاں کچھ ایمیجز دکھائی ہوئی ہیں تصویریں دکھائی ہوئی ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پہچان سکتے ہیں یہ کون سے جو ہے کانسٹیلیشنز ہیں کون سا گروپ ہے کون سٹارز کا تو آگے یہ ایکسپلینیشن ہے یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے دیر سٹوڈنٹس یہ تارے کس شکل میں نظر آ رہے ہیں کس شیپ میں نظر آ رہے ہیں شیپ آف اڈپر اور آگ کپ ویڈا لانگ ہینڈل یعنی یہ ایک لمبا سا ہینڈل ہے اور یہ باؤل اور کپ کی شکل میں ہے یہ سمال ہے اور یہ والا پورشن بگ ہے ساتھ ایسے یہ گروپ ہوتا ہے سیون سٹارز کا there are three stars in the handle of the ڈپر and four in the bowl یعنی تین سٹارز جو ہیں یہ ہینڈل میں ہیں اور چار یہ باؤل کے اندر ہیں یہ جو باؤل بنا ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں big ڈپر and little ڈپر یہ big ہے اور یہ little ہے this is one of the most recognizable patterns which the ancient greeks called hunter یہ جو ہمیں اسٹارز کا گروپ نظر آ رہا ہے اس کو greek یعنی یونان کے لوگ اس کو کیا کہتے تھے hunter this was because it resembled a hunter from one of their mites and so they named it orion after him یعنی کہ یہ جو اس کو hunter جو کہا جاتا ہے اس کے پیچھے گریگ کی ایک mythology ایک کہانی جوڑی ہوئی ہے وہ کہانی تو اس وقت میں آپ کے سامنے explain نہیں کروں گا لیکن اسے اسی کی بنیاد پر hunter کہا جاتا ہے اور اس کو orion بھی کہا جاتا ہے the line of three stars in the middle form his belt یعنی کہ جو تین سٹارز کی لائن ہے اس کے ذریعے سے کیا بنتا ہے اس کی belt بنتی ہے تو اب اس کو پڑھتے ہیں now read on to find out how a star is formed in outer space آئیے اب پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے جو outer space ہے انترکش میں کس طرح سے تارہ بنتا ہے تو George enters an abandoned house to find his pet George اس میں ایک لڑکا ہے اور اس کا پیٹ اس کا جو پالتو کتا بلی یا جو بھی ہے وہ کہیں چلا گیا ہے تو وہ ایک enter ہوتا ہے abandoned abandoned یعنی کہ جس میں کوئی نہ رہتا ہو یا جس کو چھوڑ دیا گیا ہو اس house کے اندر enter ہوتا ہے he finds out that the house is not abandoned لیکن جب وہ enter ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ house جو ہے abandoned نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی نہیں رہتا and a girl called Annie lives there اور وہاں پہ ایک لڑکی رہتی ہے جس کا نام Annie ہے with her father Eric جو اپنے father Eric کے ساتھ رہتی ہے Eric is a scientist and likes George very much Eric کیا ہے ایک scientist ہے Annie کا father اور George کو بہت پسند کرتا ہے their house is in a mass اب ان کا جو house ہے is in a mass but George spots many interesting things in the clutter of books and papers mass کا مطلب ہے اُلٹا پلٹا یا سارا گڑ بڑ ہوا یعنی ان کا گھر جو ہے وہ اُلٹا پلٹا پڑا ہے ایک طرح سے یا سب چیزیں اُلٹ پُلٹ ہیں لیکن اس کے بعد بھی George spots George کے انٹریسٹ کے لیے وہاں پہ بہت سا کچھ چیزیں ہیں جو George کو جن کے بارے میں George انٹریسٹڈ ہے جیسے ایک لٹر آف بکس یعنی جو کتابیں وہاں پڑی ہوئی ہیں اور پیپرز پڑی ہوئی ہیں ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں George کا انٹریسٹ ہے وہ دلچسپی لیتا ہے the thing that fascinates him the most is Eric's special computer اور سب سے جو special thing ہے جو George کو fascinate کرتی attract کرتی ہے اس کو اپنی اور کھیشتی ہے وہ Eric's کا special خاص computer ہے لیئر سٹوڈنٹس یہاں سے شروع ہوتا ہے Eric's computer was small and glossy Eric's کا جو جو سائنٹسٹ تھا Eric's اس کا جو computer تھا وہ کیسا تھا چھوٹا سا تھا and glossy یعنی کہ چمکتا ہوا چمک رہا تھا it looked powerful and neat یہ بڑا powerful دکھائی دیتا تھا اور ساف ستھرا دکھائی دیتا تھا the sort of computer you might find on a spaceship اور یہ اس پرکار کا computer تھا جیسا computer آپ کو دیکھنے کو کہاں ملے گا spaceship میں جو انترکشیان ہوتے ہیں اس میں ایسا computer آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے Eric hit a couple of buttons on the keyboard and the computer made a sort of humming noise while bright flashes of color shot across the screen Eric نے کیا کیا Eric نے کچھ buttons کو keyboard جو تھا اس کا اس میں کچھ buttons کو دبایا اور computer سے ایک پرکار کا humming sound یعنی گنگنانے والا sound جو ہے آواز آنے لگی اور اس کی screen پر color flashes جو ہیں وہ بجلیاں سی چمکنے لگی اور اس نے بڑی خوشی کے ساتھ کمپیوٹر کو پیٹ کیا تھپ 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 آیا you have forgotten something said a strange mechanical voice and George jumped out of his skin ایک دم سے آواز آئی ایک mechanical voice آئی کہ تم کوئی چیز بھول گئے ہو اس آواز کو سن کر George jumped out of his skin یعنی کہ ایک دم سے اچھل کے وہ George سیدھا ہوا اور حیران ہوا اور اس نے کیا کہا میں بھول گیا ہوں ایک مومنٹ کے لیے ایک پل کے لیے تو اریک بڑا حیران ہوا اور confused ہوا پھر دوبارہ سے آواز آئی اور اس آواز نے کہا میکنیکل وائز جو تھی کہ تم نے میرا تعریف میرا introduction نہیں کرایا میں بہت بہت معافی چاہتا ہوں ایکس کلیم اریک اریک نے حیران ہوتے ہوئے کہا اس میکنیکل وائز سے کہ میں بہت معافی چاہتا ہوں مجھے معاف کر دی جارج اب وہ جارج کی طرف متوجہ ہوا جارج کی طرف اس نے دیکھا this is kosmos my computer اور جارج سے اس نے اپنے کمپیوٹر کا introduction کرایا اور کیا کہا جارج یہ میرا کمپیوٹر ہے kosmos جارج گل جارج نے کبھی کمپیوٹر کو بات کرتے نہیں سنا تھا اس لیے اس کا جو تھوک تھا تو اندر کو سٹکا اس نے اور اس کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کمپیوٹر سے کیسے بات کرے you have to say hello to kosmos said Eric in a side whisper to George Eric ہلکے س side میں George سے کہا تم hello کہو کمپیوٹر سے hello کہو تم جلدی سے say hello کہو میرا جو کمپیوٹر ہے kosmos otherwise he will get offended George تو یہ کیا ہوگا ناراض ہو جائے گا hello kosmos said George nervously اور George نے بہت ہی نروس ہوتے ہوئے پریشان ہوتے ہوئے جلدی سے کہا hello kosmos kosmos سے اس نے hello کیا he had never spoken to a computer before اس سے پہلے کبھی اس نے کمپیوٹر سے بات نہیں کی تھی hello George replied kosmos اور kosmos نے جواب دیا kosmos نے بھی George سے hello کہا i am the most powerful computer in the world اور kosmos نے کیا کہا میں سب سے زیادہ powerful computer ہوں اس دنیا میں in the future there will be computers more powerful than me اور future میں تم یہ دیکھو گے کہ مجھ سے بھی زیادہ powerful computers ہوں گے but there are none وقت یعنی past میں بھی مجھ سے زیادہ powerful وہ computer نہیں ہے sorry about this Eric whispered to George Eric نے خاموشی سے ہلکے سے George سے کہا اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں جو میں تم سے کہا ابھی پیچھے computers can be a bit touchy sometimes computer کیا ہوتے ہیں کبھی کبھی یعنی کہ sensitive ہو جاتے ہیں I am clever than Eric too boasted cosmos کی طرف سے آواز آئے اور اس نے کیا کہا کہ میں تم سے زیادہ چالاک ہوں Eric جو اس کا مالک ہے کمپیوٹر سے آواز آ رہی ہے کہ میں تم سے زیادہ چالاک ہوں سی سو سی ڈ Eric Eric نے کہا کون کہتا ہے اس نے یہ سوال میں کہتا ہوں sad cosmos cosmos نے کہا یہ میں کہتا ہوں میں compute billions of numbers in a nanosecond میں compute کر سکتا ہوں گن سکتا ہوں billions of numbers in a nanosecond یعنی second سے بھی کم میں بلions of numbers کو گن سکتا ہوں in last time then it takes you to say cosmos is great I can compute the life of planets of comets of stars and of galaxies اب کیا کہا کہ جتنی دیر میں اس سے بھی کم دیر میں جتنی دیر میں آپ کہ cosmos is great میں کیا کر سکتا ہوں میں stars planets کی stars کی comets کی اور galaxies کی life بتا سکتا ہوں before you can say cosmos is the most impressive computer that I have ever scene he is truly incredible I can اور اس نے کیا کہ جتنی دیر میں تم یہ کہ cosmos جو سب سے زیادہ impressive computer ہے ایسا ہم نے کہیں نہیں دیکھا اور he is truly incredible یہ کیسا ہے incredible ہے extraordinary ہے I can اس سے بھی کم وقت میں میں یہ سارے کام کر سکتا ہوں all right all said eric eric نے یہ بات سن کر کھا ٹھیک ہے cosmos you are the most impressive computer we have ever seen ہاں بے شک تم بہت زیادہ یعنی کہ impressive computer ہو ہم ہم جتنے ہم نے دیکھ آج تک اس سے کہیں زیادہ تم impressive now can we get on چلو اب ہم کرتے ہیں i want to show george how a star is born میں یہ دکھانا چاہتا ہوں george کو کہ ایک star کی سے پیدا ہوتا ہے no sad cosmos cosmos نے کہا نہیں no sad eric eric نے کہا نہیں what do you mean no you ridicule machine اس نے کہا بے وکوف machine نہیں he must take the oath sad cosmos 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 نے کہا کہ پہلے اس کو کیا لی نا پڑے گا اس کو شپت لینی ہوگی قسم لینی ہوگی good point clever cosmos sad eric eric نے کہا clever charla cosmos بہت اچھا point ہے آپ leaping over to the black board اور وہ کوت کر black board پر پہنچ گیا eric george sad eric eric نے کہا george to learn about the greatest subject in the whole universe اور اس نے george سے کہا eric نے کہ greatest جو subject ہے ساری universe میں تم اگر اس کو سیکھ نہ چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے are you prepared to take a special oath تو تمہیں ایک oath قسم شپت لینے کے لیے تیار ہو جو کہ خاص قسم کی ہے to promise that you will use your knowledge only for good and not for evil to promise یعنی اس سے پہلے آپ کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ تم اپنی جو knowledge ہے اس کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کروگے اور شیطانی کاموں میں برے کاموں میں استعمال نہیں کروگے یہ بہت important ہے جارج جارج ایرک نے کہا جارج یہ بہت زیادہ important ہے science can be a force for good but it can also do great harm یعنی science ایک طاقت ہے science ایک طاقت ہو سکتی ہے اچھائیوں کو پھیلانے کے لیے لیکن اس کے ذریعے سے برائی بھی ہو سکتی ہے لوگوں کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے جارج stood up straighter and looked then said Eric Eric نے کہا look at the words on the black board it is the oath of the scientist اس نے کہا یہ دیکھو black board پر جو words ہیں دیکھو یہ scientist کی oath ہے شپت ہے قسم ہے read the oath out loud اور اس نے کہا کہ اس oath کو زور سے پڑھو the words of the oath made him feel tingly with اور اس نے کیا کرا یعنی کہ words تھے oath کے شپت کے اس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو بہت ہی tingly tingly یعنی کہ بہت sensitive محسوس کر رہا تھا جو excitement کے اندر محسوس کر رہا تھا جب وہ ان words کو پڑھ رہا تھا اور the oath out loud as Eric had instructed اور اس نے زور سے oath کو پڑھ نا شروع کیا جیسے کہ Eric نے اس کو بتایا تھا کیا لکھا ہوا تھا I swear to use my scientific knowledge for the good of humanity میں قسم کہتا ہوں کہ میری جو scientific knowledge ہوگی میں اس کو معنفتہ کی بھلائی کے لیے use کروں گا I promise never to harm any person in my search for enlightenment اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا اپنی سرچ کے ذریعے سے اور میری سرچ جو ہوگی وہ بھلائیوں کے لیے ہوگی روشنی کے لیے ہوگی I shall be I shall be courageous and careful in my quest for greater knowledge یعنی کہ میں courageous ہوں گا ہمت والا ہوں گا اور بہت زیادہ careful ہوں گا in my quest جو میری سرچ ہوگی اس میں for greater knowledge about the mysterious that surround us یعنی جو بھی ہمارے چاروں طرف راز ہے رہسی ہے ان ساری چیزوں کو میں حاصل کر کے میں بہت ہمت سے کام لوں گا اور اپنی سرچ کو بہت ہی کیئر فولی یوز کروں گا استعمال کروں گا اور میں اپنی جو سائنٹیفک نالیج ہوگی وہ اپنے فائدے کے لیے اس کا استعمال نہیں کروں گا اور میں اپنی جو ساری سائنٹیفک نالیج ہوگی اس کو کبھی بھی ان لوگوں کو نہیں دوں گا جو ان لوگوں کو جو کہ اس ارد کو برباد کرنا چاہتے ہیں جس پہ ہم رہتے ہیں اگر میں یہ اوٹ توڑتا ہوں شپک توڑتا ہوں تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ جتنا بھی خوبصورتی ہے اور آج چر رہے ہیں یونی ورس کے وہ مجھ سے چھپا لیے جائیں نیچر اور قدرت اور اللہ اور خدا مجھ سے ان ساری چیزوں کو چھپا دیں ایرک کلاپڈ اینی برس این ایمپٹی کرسپ پاکٹ ایرک نے اس بات پر کیا کرا کلاپنگ کری تالیب اور اینی برس این ایمپٹی کرسپ پاکٹ اینی بھی وہاں پر آگئی ایک خالی کرسپ کا پاکٹ ہاتھ میں لیے ہوئے کاسموس فلیشڈ ریمبو آف برائٹ کلرز اکروس اس سکرین اب کاسموس جو کمپیوٹر تھا اس کی سکرین پر بہت ہی چمکدار ریمبو ریمبو کلرز سکرین پر یعنی کہ ریمبو نظر آیا چمکتا ریمبو نظر آیا اس کی سکرین پر ویلڈن جورج سیڈ ایرک ایرک نے کہا کہ جورج بہت اچھا شاباش کاسموس ویل ناؤ شو آس ہاو آئی ستار اس بورن کاسموس اب ہم کو یہ دکھائے گا کہ کس طرح سے ایک تارہ پیدا ہوتا ہے ایک ستار پیدا ہوتا ہے ستار پیدا ہوتا ہے ویلکم سیڈ کاسموس پلینگ لیٹل کمپیوٹرائز فین فیر تو دا یونیورس دا روم واز گیٹنگ ڈارکر اینڈ ڈارکر اب کاسموس سے آواز آئی ویلکم اور اس پہ ایک میوزک بچنے لگی ایسی میوزک جب کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پر جو انٹرڈیوز ہوتا ہے کوئی چیز تو اس وقت میں کسی چیز کو انٹرڈیوز کرنے کے لیے جو ایک میوزک پلے کی جاتی ہے وہ میوزک بچی اور وہاں پر لکھایا تو دا یونیورس دا روم واز گیٹنگ ڈارکر اور روم کیا ہو گیا روم کے اندر اندھیرہ ہی اندھیرہ ہو گیا come and sit here George called Annie Annie نے کہا George سے آؤ یہاں بیٹھو who had already settled herself on the big comfy sofa یعنی جو اپنے آپ کو پہلے سے ہی ایک comfortable sofa پہ settle کر چکی تھی بیٹھ گئی تھی تو اس نے وہاں پہ George کو بھلا کر بٹھا لیا George sat برابر میں بیٹھ گیا and after a few seconds he saw a tiny beam of very bright white light اور تھوڑی کچھ ہی سیکنڈ کے بعد اس نے کیا دیکھا ایک چھوٹا سا بیم بہت ہی چمکیلا white light سفید light چمکتی ہوئی اس کو نظر آئی it came directly from cosmos سکرین اور یہ کہاں سے نکلی سی دی کاسمو کی کاسمو کی سکرین سے نکل کے دا بیم شوٹ آؤٹ انٹو دا میڈل آف دا روم اور یہ پوری دیر سٹوڈنٹس پوری جو ہے یہ لائن کاسمو کاسمو کے سکرین سے نکل کر وہ کہاں پہ بن گئی وہ میڈل میڈل آف دا روم میں ایسے کر کے یہ پورا کھچ گئی دیر سٹوڈنٹس یہ میں نے آپ کو بتانے کے لیے تھوڑا سا یہ کیا تو اس طرح سے مہا کھچ کے میڈل آف دا روم میں کیونکہ وہ بہت پاور فل کمپیوٹر تھا بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ جوڑی ہوئی تھی ایسے ایمیجینیشن ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ریال ہے تو اب کیا ہوتا ہے آگے ویر ایسے ویور فور ایسے شیئی شیئی اور اس نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ تھوڑی دیر پہلے جہاں پہ یہ لائن بنی تھی اب اس نے وہا پر ایک شیئی بنانا ہوا میں شروع کر دیا بٹ بٹ دیکھ لکس لائک جوڑی بگین ٹو سپی اب جوڑی نے کچھ کہنا چاہا لیکن یہ بلکل کیسے نظر آتی ہے اتنا کہا اس نے کیسے نظر آتی ہے او وینڈو سیڈ ایرک پراؤڈ ایرک نے بہت گرف کے ساتھ کہا کہ یہ بلکل کیسے نظر آتی ہے ایک وینڈو کی طرح سے نظر آتی ہے گرف سے کہا کہ یہ وینڈو کی طرح نظر آتی ہے کاسموس نے ہمیں ایک وینڈو بنا کے دی ہے یونیورس کے اوپر تاکہ ہم اس کو بہت قریب سے دیکھ سکیں یونیورس کو اور جو بیم تھا لائٹ کا وہ غیب ہو گیا leaving the window it had drawn in the middle of Eric's sitting room جہاں پہ Eric بیٹھا ہوا تھا جس جگہ پہ اس جگہ پہ اس نے ایک وینڈو بنا دی بیم نے اور وہ غیب ہو گیا اور ہنگ گن وینڈو ہوا میں لٹکی ہوئی تھی بلکل بیچ وینڈو نظر آتی تھی it had a big sheet of glass in the pane and a metal frame تو اس کی جو ایٹ ایٹ شیت of glass یعنی اس کا جو پورا فریم تھا اس میں کیا تھا شیشہ لگا ہوا تھا اور میٹل لگا ہوا تھا بیان ڈیوانڈ ایٹ دیر وز ایو تو اس کے پیچھے کیا تھا ایک نظارہ تھا and that view was not of Eric's house اور وہ نظارہ وہ درکھے Eric کے گھر کا نہیں تھا اور ایسی بھی گھر کا نہیں تھا روڈ اور ٹاؤن کسی روڈ تھا کسی ٹاؤن تھا اور اینی جو دیکھا جب 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 جو 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 این ان 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 ایسی پیپر وید وات لوگ لائک تینی برائیٹ سٹار اس کے بجائے کیا تھا وینڈو کے ذریعے سی وینڈو میں ہو کے جو نظار آرہ تھا ان 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 کالا ڈارکنس کی پیپر وید واسٹ ڈارکنس پیپر وید وات لگ لائک تینی برائیٹ سٹار اور کس طرح سے کیا نظر آ رہا تھا وہا پہ چھوٹے چھوٹے تارے اس کے پار نظر آ رہے تھے اس نے ان کو شروع کیا اس نے کوشش کی ان کو گننے کی جارج سیڈ کاسموس in his میکینیکل وائز کاسموس میں اپنی میکینیکل آواز میں کہا کہ جارج there are billions and billions of star in the universe یعنی universe کے اندر جارج بہت لاکھوں کروڑوں تارے ہیں نیو سٹار are created all the time اور ہر وقت نئے تارے پیدا ہوتے رہتے ہیں they are born in giant clouds of dust new stars are created all the time ہر وقت نئے تارے پیدا ہوتے ہیں they are born in giant clouds of dust and gas اور یہ جو پیدا ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے جو clouds ہوتے ہیں dust کے ان میں سے پیدا ہوتے ہیں اور gases سے بنتے ہیں میں اب تمہیں یہ دکھانے جا رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے آؤ چلو چل کے دیکھتے ہیں یعنی ایک سٹار کو پیدا ہونے بننے میں کتنا time لگتا ہے جورج asked جورج نے یہ سوال کاسموس سے پوچھا یہ سوال tens of millions of years replied کاسموس کاسموس نے ریپلائی کیا کہ tens of millions of years یعنی اس نے tens millions of years بتائے میں امید کرتا ہوں آشہ کرتا ہوں کہ تم جلدی میں نہیں ہو tut tut said Eric sitting cross legged on the floor beside the sofa don't worry George I have speeded it up quite a lot you will still get home for dinner یعنی کہ Eric نے tut tut said Eric sitting cross legged on the floor beside the sofa Eric نے جلدی سے آواز کری tut tut کی اور جو پال تھی مارے ہوئے cross leg کے ساتھ floor پہ بیٹھا ہوا تھا صوفے کے پاس don't worry کیا کہا don't worry George Eric نے کہا don't worry George تم فکر مت کرو I have speeded it up quite a lot یعنی ہم اس کام کو جلدی کریں جو سارا کا سارا وہ چھوٹے چھوٹے تاروں سے cover نہیں تھا in the bottom corner of the window he saw a patch of total darkness یعنی کہ اس نے bottom corner پہ دیکھا نیچے کی طرف وہاں پہ ایک patch سا نظر آتا ہے total darkness جو کہ پورا پورا dark ہے a place where not a single star show ایسی جگہ جہاں پر ایک بھی تارہ چمک نہیں رہا ہے what's happening there he pointed اس نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کاسموس سے سوال کیا let's have a look shall we said Eric Eric نے کہا آئیے ہم ایک look لیتے ہیں دیکھتے ہیں ہم آئیے ہم دیکھتے ہیں shall we کیا ہم لے سکتے ہیں he pressed a button on our remote control and the weave through the window seemed to zoom towards the dark patch اور اس نے Eric نے ایک remote control کا button دبایا اور وہ جو patch نظر آرہا تھا وہ بڑھا ہو گیا as they got closer اور ان کے بہت قریب ہو گیا اور وہ بھی اس کے بہت قریب ہو گئے George realized that an 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 cloud was hovering in that spot George realized that an 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 cloud was hovering in that spot so George نے یہ realize کیا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا سا بادل مندرہ رہا ہے اس جگہ پہ the window kept moving forward until they were right inside the cloud itself and George cloud George could see it was made of gas and dust just just as cosmos had sat or the window kept moving or window بھی اس کے ساتھ چلنے لگی move کرنے لگی forward آگے کی طرف until they were right inside the cloud itself اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا window بھی اس کے ساتھ چل رہی تھی یعنی اسی کو focus کیا جا رہا تھا screen پر cloud کو and george could see اور george یہ دیکھ سکا کہ یہ جو بنا ہوا ہے وہ گیس کا اور ڈسٹ کا بنا ہوا ہے جیسے کہ cosmos نے information دی what is it he asked and where is it اس نے سوال کیا یہ george نے یہ کیا ہے اور یہ کہاں ہے it is a huge cloud in outer space much bigger than the ones in the sky اس نے بتایا تو کیا بتایا اس نے بہت بڑا cloud ہے یہ بہت بڑا بادل ہے outer space میں much bigger than the ones in the sky یعنی بہت زیادہ آسمان میں بہت بڑا یہ بادل ہے replied Eric Eric نے جواب دیا made up of teeny particles which are all floating around inside it اور یہ بنا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے particles کا جو اس کے چاروں طرف float کر رہے ہیں tear رہے ہیں there are so many of these particles that the cloud is enormous اس کے اندر بہت سارے particles ہیں اس کی وجہ سے cloud اتنا بڑا ہو گیا ہے it is so big that you put millions and millions of earth inside it اس نے کہا یہ جو ہماری آرت millions of millions part اس کے اس میں آ سکتے ہیں from this cloud many stars will be born اور اس cloud سے بہت سارے سارے پیدا ہوں گے inside the cloud George could see the particles moving around اور بادل کے اندر cloud کے اندر جو cloud اس کے اندر بہت سارے particles کو move کرتے ہوئے George نے joining together to form huge lumps of matter کچھ آپ اس میں join ہو رہے تھے lumps of matter یعنی کہ to form huge lumps of matter یعنی آپ اس میں کچھ جو particles سے تھے وہ join ہو رہے تھے solid lumps بنانے کے لیے یعنی a piece اور mass of matter a mass of solid matter these great lumps spun round and round inside the cloud George could see the particles moving around so cloud کے اندر George کو کیا نظر آیا کیا دیکھ سکا George بہت سارے could see the particles moving around جو کہ اس کے اندر cloud کے اندر move کر رہے تھے some joining together to form huge lumps of matter اور جو کہ آپ میں جڑتے جا رہے تھے بڑے بڑے lumps of matter matter یعنی کہ کوئی solid چیز اور lump ڈیلے type میں وہ ڈیلہ سا بنتے جا رہے تھے these great lumps spun round and round اور یہ بڑے ڈیلے سے سیار ہوتے جا رہے تھے gathering اکھٹے ہوتے جا رہے تھے even more particles all the time اور particles نکلتے آ رہے تھے ان کا یہ بنتا جا رہا تھا particles آپس میں جڑتے تھے لیکن جیسے ہی آپس میں جڑتے تھے تو یہ بڑے نہیں ہوتے تھے اس کے بجائے چھوٹے ہو جاتے تھے چھوٹے ہو جاتے تھے یعنی ایسا محسوس ہوتا تھا جسے کسی چیز نے ان کا رس نکال دیا ہو کسی چیز نے ان کو نچوڑ دیا ہو it looked like someone was making gigantic dove balls in outer space it looked like someone یہ کیسے لگتا تھا جیسے it looked like someone was making gigantic dove balls in outer space یہ کیسے لگتے تھے جیسے روٹی آٹے کا جو پیڑا بنا لیا جاتا ہے اس طرح سے کوئی ان کا پیڑا یعنی duff balls بنا رہا ہے outer space میں one of these giant balls was quite close to the window now one of these اور یہ جو giant balls تھے تھوڑا سا یہ window کے اب قریب ہو گئے تھے and George could see it spinning round اور George ان کو بھوگتے ہوئے چاروں طرف دیکھ رہا تھا getting smaller چھوٹا ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا and smaller اور چھوٹا ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا all the time سارے time میں جتنی دیر اس نے یہ پروگرام دیکھا اور اور جیسے جیسے یہ شرینک سکڑتے جا رہے تھے یہ بہت زیادہ گرم ہوتے جا رہے تھے اتنے گرم اتنے گرم کہ George جہاں بیٹا ہوا تھا سوفے پہ وہاں تک اس نے اس کی گرمی کو فیل کرنے لگا وہ اور اس کے بعد اس کے اندر کیا شروع ہو گئی چمکنا شروع ہو گئی ہلکی سی لائٹ بڈ فرائٹن لائٹ ایسا جسے ڈراؤنی لائٹ ہوتی ہے ڈر جائے اسے اس کو دیکھ کے آتی why is it glowing ask George George نے پوچھا یہ گلو کیوں کر رہے چمک کیوں رہے ہیں یہ the more it shrinks the more it shrinks the hotter it gets نگا یہ بہت زیادہ سکڑ گئے ہیں اور بہت زیادہ گرم ہو گئے ہیں the hotter it gets the brighter it shines very soon it's going to get to hot اور بہت جلدی یہ کیا ہوگا یہ بہت جلدی بہت زیادہ گرم ہو جائیں گے the ball exploded from the inside throwing off its outer layers of burning hot gas in all directions ball جو تھی وہ کیا ہوا explode ہوگئی پھڑ گئی from the inside اندر کی طرف سے throwing off its outer layers of burning hot gas in all direction اور وہ جو ساری لیئر تھی گیس تھی وہ چاروں دشاؤں میں بکھر گئی پھیل گئی after the explosion the ball was shining like the sun اور دھماکے کے بعد وہ ball جو تھی وہ چمک نہیں سورج کی طرح چمک نہیں لگ وہ sad George is that the sun اور خوشی سے George نے کہا کہ کیا یہ سورج ہے it could be Eric replied Eric نے replied کیا answer دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے that is how stars are born and the sun is a star This is a star and a huge amount of gas and dust combines and shrinks to become dense and hot as you have just seen the particles in the middle of the ball are suppressed together they start to fuse or join up releasing an enormous amount of energy یعنی بہت زیادہ دب جاتے ہیں بیچ سے together they start to fuse or join up releasing an enormous amount of energy so اس کے ذریعے سے بہت بھاری energy release ہوتی ہے this is called a nuclear fusion reaction اور اسی کو کیا کہتے ہیں nuclear fusion reaction کہتے ہیں it is so powerful that when it starts اور یہ بہت زیادہ powerful ہوتا ہے جب یہ شروع ہوتا ہے it throws off the outer layers of the ball اور یہ outer layers کی جو off the outer layers of the ball اور یہ جو outer layers ہوتی ہے اس کو پھینک دیتا ہے دور اور ایک تارے میں change ہو جاتا ہے that is what you just saw جیسا کہ تم نے ابھی دیکھا the star was now shining steadily in the distance اب star کیسے چمک رہا تھا بہت زیادہ تیزی کے ساتھ چمک رہا تھا it was a beautiful sight اور یہ بہتری نظارہ تھا جارج گز گز رہا گھر گز رہا گھور رہا دیکھ رہا اور اس کی طاقت سے حیران تھا وہ every now and then every now and then he could see huge jets of brightly shining gases sent hundreds of thousands of miles from the surface at extraordinary speeds every now and then he could see huge jacks of brightly shining gases sent hundreds of thousands of miles from the surface at extraordinary speeds of nothing is forever George said Eric Eric نے جواب دیا کہ George کوئی بھی چیز ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہتی ہو کے تھانک یو دیئر سٹوڈنٹس اللہ حافظ